آمال صالحات میں جنت دلائیں گے رحمت خدا کی نیکوں سے سلو قریب ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ ہے جنت کی چابیان نامی کیتنا بھی آلہ ہے یاں چابیان کہاں کی جنت کی عامال وہ ہوں گے جو جنت میں لے جانے والے ہیں آج بھی دو خوبصورت عملوں کے بارے میں دو خوبصورت ان کاموں کے بارے میں سنیں گے جو انشاءاللہ رب کی رحمت سے جنت میں لے جانے والے ہیں نیت کرنے انشاءاللہ ہم ان عمل پر ان کاموں پر عمل کریں گے ان مبارک کاموں پر عمل کریں گے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے پہلا عمل کیا ہے بتاتا ہوں مگر ایک خوبصورت حدیث پاک سنیئے کمال کی حدیث ہے بلکہ کمال کا واقعہ ہے حضرت ابو حیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال تم نے اسلام میں سب سے زیادہ امید والا جو عمل کیا ہے اس کو مجھ سے بیان کرو اس لیے کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی سب سے زیادہ امید والا عمل یہی بیرا ہے کہ میں دن یا رات کسی گھڑی میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے میرے مقدر میں جو نماز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ گویا یہ تحیت الوضو کی نماز ہے جب جب وضو کیا جائے دو رقعت نفل ادا کر لی جائے یہ جو نماز ہے جیسے آپ نے زہر کے لئے وضو کیا زہر پڑھ لی تو یہ بھی تحیت الوضو ہو جاتی ہے لیکن اگر الگ سے دو رقعت پڑھ لی جائے تو کیا بات ہے مدینہ کی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی نام بھی ہے کہ روزانہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھی جائے چلیں آج اس عمل پر بھی نیت کر لی دیئے اچھا ہم ذرا اس حدیث کی شرعہ سنیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے قدم نبی پاک اپنے آگے اس کی آہر سن رہے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شبہ محراج نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی سیر فرما کر جنت میں جا کر اپنے امتیوں کا حال ملاحظہ فرمایا تو حضرت بلال کو اپنے سے آگے جنت میں چلتا ہوا دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں نبی پاک علیہ السلام سے آگے آگے چلنا یہ کوئی بیعدب کی بات نہیں ہے بادشاہ کے کچھ خادم بادشاہ کے آگے آگے بھی چلتے ہیں کچھ پیچھے بھی چلتے ہیں مثلا نقیب اور چوبدار آگے چلا کرتے ہیں اور یہ دونوں بادشاہ کے باعدب خادم ہی اوا کرتے ہیں سبحان اللہ اس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند درجے کا بھی پتا چلتا ہے کہ وہ جنت میں نبی پاک علیہ السلام کے نقیب بن کر حضور کے آگے آگے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا گویا اعلان کرتے کرتے ہوئے چلیں گے اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ رتبہ بلند ان کو نماز تحیت الوضو کی بدولت ملا ہے سبحان اللہ حضرت بلال حبشی کی قسمت پر ہماری جانے قربان اور میرے آقا کے علم غیب پر سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کو کیا کیا رب نے اتا نہیں فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے یہ خبر بھی اتا فرما دی اور اپنے سے آگے ان کے قدموں کی آہر بھی سن لی کیا بات ہے مدینہ کی آلہ حضرت امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غیب آپ سے کیا چھپ سکتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی مدینہ کے ناظرین ایک عمل تو آپ نے سن لیا اور امید نیت بھی کر لی ہوگی کہ اب جب بھی وضو کریں گے کم از کم دو رکعات نفل ادا کر لیں گے نیت یہ ہوگی تحیت الوضو کی اچھا جی ایک اور بہت خوبصورت عمل کے بارے میں سننا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک شاندار حدیث سنیے کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی ایک طرف ایک حدیث میں آپ نے علم غیب کے بارے میں سنا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا علم عطا کیا وہ سنا اب اختیار کیسے عطا کیے حدیث پاک میں عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور جنت میں جانے والا عمل بھی پتا چل جائے گا حضرت ربیہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنو سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خدمت کیا کرتے تھے فرماتے میں ساتھ رات گزارتا تھا تو میں وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں مسواق وغیرہ لایا تو ربیہ پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہو مجھ سے مانگ لو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ سل مانگ لو جو مانگنا ہے مانگ لو تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی خدمت گزاری مانگتا نبی پاک علیہ السلام سے جنت میں ساتھ مانگ لیا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تو میں نے کہا بس یہی کافی ہے کیا بات ہے صحبہ اکرام کی جانتے تھے کہ نبی پاک کو نبی پاک سے مانگ لیا تجھ سے تجھی کو مانگ لوں سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی دلی مراد کے لیے کسرت سجود سے میری مدد کرتے رہو سبحان اللہ میں ربیش اسلامی بھائیو ایک اور حدیث پاک حضرت جابر من سمورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جوان نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا اور آپ کی ضروریات میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرو تو اس نے کہا کہ آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے جنت کی دعا مانگے یہ سن کر ربی پاک علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور ایک ساس خینج کر رشاد فرمایا ہاں مگر اس شرط کے ساتھ تم بکسرت سجدے کرتے رہو یہ دو حدیثیں سنیئے میرے میچے اسلامی بھائیو آپ نے اس میں پیارے آقا علیہ السلام کی اتھارٹی نبی پاک کے اختیارات کا پتا چل رہا ہے سبحان اللہ اس عنوان کی دونوں حدیثوں میں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں صحابیوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی حاجتوں کا سوال کرو سنانچہ دونوں صحابہ نے اپنی حاجت نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی پیارے آقا علیہ السلام نے ان دونوں کی مرادیں پوری فرما دی اس سے سری طور پر واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا اپنی مرادوں کو مانگنا بلا شبہ جائز اور درست ہے بلکہ سنت رسول اور طریقہ صحابہ ہے پیارے آقا علیہ السلام نے آفر کیا تھا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو اپنی حاجتوں کا سوال کرو اچھا پہلی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے کسی امتی کو جنت عطا فرما دینا یہ نبی پاک علیہ السلام کے قبضہ و اختیار میں ہے ورنہ پیارے آقا علیہ السلام حضرت ربیہ سے کہہ دیتے کہ جنت تو میرے اختیار میں نہیں ہے مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ان کی مراد پوری فرما دی نہ صرف جنت بلکہ جنت میں وہ محل جو رب العالمین نے خاص رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تیار فرمایا ہے حضرت ربیہ کو عطا فرمایا کیونکہ خدمت گزاری تو جب ہی ہو سکتی ہے نا کہ جب خادم و مغدوم دونوں ایک ہی محل میں رہتے ہوں خادم کہیں اور رہتا ہو مغدوم کہیں اور مغدوم اس کو کہتے ہیں جس کا خادم ہو تو خادم اور مغدوم اگر ساتھ رہیں گے تب ہی تو خدمت ہو سکے گی نا تو پیارے آقا علیہ السلام کو رب نے کیسے اختیارات دیئے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے احمدری چینل کے ناظرین غور سے سننی دیئے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کا مالک اور قاسم بنا دیا ہے وہ جس کو چاہیں عطا فرمائیں صاحبِ قصیدہِ بردہ شریف امام بسیری رحمت اللہ تعالیٰ صدیوں پرانے بزرگ ہیں کیا خوب بات لکھ گئے فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُنْيَا وَضْرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ترجمہ کیا ہے کہ یعنی دنیا اور آخرت دونوں آپ کے دستر خانے سخاوت کے دو ٹکڑے اور لوہ و کلم کے علوم آپ کے سمندرِ علم کے دو قطرے ہیں آلہ حضرت نے بھی اس مضمون کو بہت پیارے انداز میں بیان کیا رب ہے موتی یہ ہیں قاسد رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اور میرے بیچے اسلامی بیس حدیث پاک سے ان دونوں حدیثوں سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی ہے کہ کسرتِ سجود سے نمازوں کی کسرت مراد ہے تو ظاہر ہے ان نمازوں سے نفل نمازِ مراد ہیں کیونکہ فرض نمازوں کی تو تعداد مقرر ہے اس میں تو کلت اور کسرت کا موجود ہی نہیں ہے غوری نہیں کیا جا سکتا کسرت کیسے ہوگی تو نمازیں تو فکس ہیں فرض نمازیں تو پتہ چلا کہ نفل نمازیں یہ کسرتِ سجود وہ ہے جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے تو کیا ہم نوافل پڑھتے ہیں ہم نے تو فکس کر لیا ہے فجر کی تو چلیں دو اور دو پڑھ لی ظاہر کتنی پڑھ لی ہے چار سنت چار فرض دو سنت نفل کون پڑھتا ہے اچھا پھر اسی طرح اثر میں بھی پہلی والی چار غیر موقع دا نہیں پڑھتے مغرب میں بھی تین فرض پڑھیں دو سنتیں پڑھیں دو نفلیں چھوڑ دیں عشاء میں بھی نہیں پڑھتے غور کرے ہم جو نمازوں کے ساتھ نفلیں وہ نہیں پڑھتے تو الگ سے نوافل کہاں سے پڑھیں گے اور ہمارے بزرگان دین خوصے پاک رضی اللہ عنہ انہوں کے بارے میں آتا اب ایک رات میں ایک ہزار نوافل پڑھتے تھے تو بنیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ نوافل پڑھیں گے کسرت سجود نماز سے محبت کیجئے نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شاندار طریقہ ہے اللہ مجھے بھی سجدوں کی لذت عطا فرمائے آپ کو بھی خوب نوافل پڑھنا نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں اسی طرح کا جذبہ دیا جاتا ہے جنت میں لے جانے والے عامال بتائے جاتے ہیں جنت کی کنجیاں گویا سکھائی جاتی ہیں مذہبی شنل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ اور عامال ہوں گے اور وہ بھی عامال ہوں گے جنت میں لے جانے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمال صالحات میں جنت دلائیں گے رحمت خدا کی نیک سلسلہ قریب ہے